تو اسلام علیکم حاضر اپنے نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج میں ہمارا ٹاپک کلاس 10 فیزکس یونٹ نمبر 13 جس کا نام ہے جیومیٹریکل اپٹیکس اور آج ہم اس میں پڑھا جائے بیٹا ٹاپک 13.1 جس کا نام ہے ریفلیکشن آف لائٹ تو ریفلیکشن آف لائٹ تو سب سے بہت جان لیں بیٹا اس چیپٹر میں آپ نے صرف اور صرف لائٹ کا مطالعہ کرنا ہے تو یہ لائٹ ہی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس دنیا میں تمام چیزوں کو دیکھ پا رہے ہیں تو اگر لائٹ نہ ہو تو ہم کسی چیزوں کو دیکھنا پائیں اگر لائٹ نہ ہو تو آپ مجھے بھی دیکھنا پائیں تو یہ کمرے میں لائٹ ہی تو موجود ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں تو لائٹ جوہ وہ آ رہی ہے میرے اوپر اور ٹکرانے کے بعد کیا ہے بیٹا کیомرے میں جاری ہے اور کیمرہ اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور آپ مجھے اپنے موبائل میں دیکھ رہے ہیں موبائل سے بھی ٹیٹ نکل رہی ہے اور آپ کے آنکھوں پر جا رہی ہے تب ہی آپ مجھے دیکھ پا رہے ہیں تو اگر آپ موائل کے سامنے ہاتھ لے آئیں تو کیا آپ مجھے اپنے موبائل میں دیکھ پائیں گے تو اس کا جواب ہے نہیں تو آپ مجھے نہیں دیکھ پائیں گے تو اگر کوئی آنکھوں کے اندر نہیں جاتی تو آپ نہیں دیکھ پاتے تو کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کیا ہے بٹا لائٹ کا ہونا بہت ضروری ہے تو اسی صورت میں آپ پڑھنے جا رہے ہیں بیٹا ریفلیکشن آف لائٹ تو ریفلیکشن آف لائٹ میں آپ دیکھیں گے کہ بیٹا لائٹ جو ہے کسی ایک سرفیس سے ٹکھرائے گی اور اس کے بعد کیا بیٹا باؤنس بیک ہو جائے گی تو اس کی پہلے ڈیفنیشن پڑھ لیتے ہیں تو ٹاپک ہے ہمارا بیٹا ریفلیکشن آف لائٹ ویانا بیم آف لائٹ اینسیڈنڈ آن سمودھ پولیش سرفیس تو میررر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تو روزانہ چہرہ دیکھتے ہوں گے میررر میں تو میررر کی کیا ہوتی بیٹا ایک سائٹ پولیش ہوتی ہے تو جو بیک سائیڈ بیٹا وہ پولیش ہوتی ہے اور فرنٹ سائیڈ میں کیا ہے بیٹا آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو اگر بیک سائیڈ سے پولیش کو ہٹا دیا جائیں تو جو ریفلیکشن کا عمل ہے لائٹ کے ٹکرا کے واپس آنے کا عمل ہے وہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس بات کو یاد رکھنا ہے تو وینا بیرو مکل آنے کا ایڈ سکنیا ہے بیٹا اس موودھ ہونی چاہیے لیکن ضروری بھی نہیں تو کیا اس میں ریفلیکشن کا عمل نہیں ہوتا تو سویس COMRun ہوتا ہے میں بہت مامولی سا ہوتا ہے بہت ہی معمولی سا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وینا بیم آف لائٹ انسیڈ کائن او Prote swage ایس سے کہیے بیٹا woansہ کو probability بہتék documentaries تو می رائے کیizar ہے تو ویڈا بھی مفلائد انسیدنٹ آنا اسمودھ پالیس سر فیس تو مرر کی بیٹا یہ بیک سائٹ ہے یہ پولیس ہوتی جس کو میں نے اس طریقے ساتھ کو دکھایا ہے چیک ہے تو سمودھ پالیس سر فیس اینڈ ڈین ڈین ڈیف لیک بیک تو جب لائٹ کی بیٹا سر فیس پر اسمودھ سر فیس پر گرتی ہے پالیس سر فیس پر گرتی ہے تو وہ کیا ہوتی بیٹا ریف لیک ہو جاتی ہے تو یہ ہے یہ لائٹ رے آئی اور یہ کیا ہوا ہے بیٹا ریف لیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لائٹ کس میڈیم سے آئی لائٹ جو ہے وہ اےر کی میڈیم سے آئی اور ریف لیک بھی کہا ہوئی بیٹا اےر کی میڈیم میں ہوئی تو جو جس بھی لائٹ جو ہوتی ہے تو یہ جو ریف لیکشن آف لائٹ ہوتی ہے وہ سیم میڈیم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو On a smooth polysurface and then reflected back to this phenomena is called Retail आप लाइट तो आज इस पिक्छर को देखें तो यह लायरे हमारे पास आ रही है बीम आ फ लाइग आ रही है तो यह स्मूञ्ज सर्फेस पर टकर रही है और इसके बाद बीट रिफ्लेक्ट कर रही है ठीक है यह लाइट को कहते हैं इंसिजिंट رہے تکرانے سے پہلے جو light رہے اس کو کہیں گے آپ انسیجنٹ ڈری اور تکرانے کے بعد جو light اس کو آپ کہیں گے بٹا ری فیلیکٹڈ رہے فیلیکٹڈ ترجہیں تو عام سی بات ہے چھٹی گلاس اس نے پڑھتے میں آئے چھک ہے اس کو تکرانے کا رہے تکرانہ پیسے کلیے دہا ہے تو آپ کرنا ہے کیا بیٹا کریں آپ کیا کرنا ہے بیٹا previous incident ڈری کا angle calculate اور reflected ڈری کا angle calculate کرنا ہے تو وہ کس طریقہ جب لائٹ ٹکرا جائے اور ٹکرانے کے بعد واپس مور جائے اس کے بعد آپ نے ایک لائن جس کا نام ہے نارمل تو یہ نارمل لائن کیسے ہوگی تو نارمل لائن آپ نے دروہ کرنا ہے بیٹا بے کل پرپینڈیکیولر تو دا پوائنٹ آف انسیڈنس ٹھیک ہے تو جہاں پر لائٹ ٹکرا رہی ہے جہاں پر لائٹ ٹکرا رہی ہے بلکل اس کے پرپینڈیکیولر اس لائن کو ڈراؤکن ہے جس کا نام ہے نورمل اس لائن کو کھشنے کے بعد یہ آپ کے آئے بیٹا اینگل فائنڈ کر سکتے ہیں تو ایک ہوتا ہے بیٹا اس لائن کو کھشنے کے بعد آپ فائنڈ کریں گے ایک اینگل جس کا نام ہوگا اینگل آف انسیڈنس تو جو لائٹ رے ٹکرا رہی ہے انسیڈنٹ رے ہیں اس کو کہہ دیں بیٹا اینگل آف انسیڈنس جو اینگل بن رہا ہے اس کو آئیس سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ تکرانے کے بعد جو لائٹ رہے ٹھیک ہے اس کا جو اینگل بن رہا ہے نورمل کے ساتھ اس کو کہیں گے اینگل آف ریفلیکشن اتنی بات کے لئے رہے تو دو اینگل بنتا ہے انسیڈنٹ رے کے لیے بنتا ہے اینگل آف انسیڈنس اور ریفلیکٹڈ رے کے لیے بنتا ہے بیٹا اینگل آف ریفلیکشن ٹھیک ہے تو جب بھی لائٹ اکرائے گیا کہ پاس دو اینگل ضرور بنے گا اور اینگل بنانے شرط کیا ہے بٹا نورمل لائن چھینچنا ضروری ہے جو کہ پرپینڈکیو لر ہوگا to the plane پرپینڈکیولر ہوگا to the plane जیسے یہ प्रپینڈکیولر ہے تو یہ اس کے بہتل پرپینڈکیولر ہے کلیر ہے تو کبھی بھی آپ نے انگل کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ انگل یہاں سے کیلکولیٹ نہیں کریں گے یہاں سے کیلکولیٹ نہیں کریں گے بلکہ انگل جو کیلکولیٹ کریں گے بٹا نورمل کے ساتھ کیلکولیٹ کریں گے تو بعض اگر گلتیاں ہو جاتی ہیں کبھی بندہ سوچتا ہے کہ انگل ہم یہاں سے calculate کیوں نہیں کر رہے یہاں سے کیوں نہیں کر رہے تو آپ نے جو calculate کرنا ہے وہ normal کے ساتھ calculate کرنا ہے تو اب capital reflection کی مختلف ٹائپ سے جیسے دو ٹائپ سے reflection ایک ہے regular reflection اور دوسرا ہے irregular reflection تو ریگولر reflection میں کیا حضر جیسے آپ picture دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک smooth surface ہے تو اس میں کئی سے بھی light rays آئے ٹھیک ہے وہ بلکل same angle کے ساتھ کیا بیٹا reflect کریں اس کی direction کیا بلکل same ہوگی آپ اس picture میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھیں اس میں بہت ساری rays آ رہی ہیں incident rays آ رہی ہیں ٹھیک ہے بلکل parallel ایک دوسرے کے ہیں تو یہ جب reflect کر رہی ہے آپ دیکھیں بلکل same direction میں جا رہی ہے کوئی زیادہ فرق نہیں آ رہا ایسے ہی ہے اب اس پکچر پر دیکھیں ادھر ہو رہا ہے بیٹا irregular reflection اس سے پہلے کیا بیٹا ریگولر جو light ray بلکل ایک طریقے قائدے کے ساتھ کیا بیٹا reflect کر رہی تھی ٹھیک ہے اب اس میں کیا بیٹا irregular reflection ہو رہا ہے کیونکہ اس میں جو surface ہے وہ smooth نہیں ہے جو بلکل smooth نہیں ہے تو یہاں پہ light ray جہاں پڑھ دیئے ایک جگہ کئی اور پڑھ دیئے ایک جگہ کئی اور پڑھ دیئے ایک جگہ کئی اور ٹکرا رہی ہیں اور ایک جگہ کئی اور ٹکرا رہی ہیں کیونکہ جو surface ہے وہ آپ کی smooth نہیں ہے اور اس کے اسم کی reflection کو آپ کہیں گے irregular reflection لیکن ہمارے پاس types of reflection جو ہے وہ ہمارے کورس کا حصہ نہیں ہے لیکن اس کو جان لینا زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں میرا laws of reflection جو ہمارے کورس کا حصہ ہے تو laws of reflection ہمارے پاس دو ہے ایک ہے first law of reflection اور دوسرا ہے second law of reflection تو بہت ہی آسان ہے یہ laws of reflection آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں پیپر میں کہا جا سکتے ہیں state laws of reflection تو آج یہ laws کو سمجھ لیتے ہیں پہلا law ہے the angle of incidence is equal to the angle of reflection ٹھیک ہے کیا بیٹا angle of incidence برابر ہوگا کس کے angle of reflection کے جس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے لکھیں گے angle of incidence برابر ہوگا angle of reflection ٹھیک ہے تو angle کس طریقہ سے معلوم کرنا میں نے آپ کو یہ بتا دیا اور angle of reflection کس طریقہ سے معلوم کرنا یہ بھی آپ کو بتا دیا تو یہ پہلا law ہے کہ جب بھی reflection کامل ہوگا تو وہاں پہ یہ دونوں angle برابر ہوگا ٹھیک ہے تو اگر سوچیں angle of incidence آپ کے پاس ہے 45 اگر angle of incidence آپ کے پاس 45 تو آپ سے سوال ہے کہ angle of reflection کیا ہوگا بیٹا وہ بھی 45 ہوگا وہ بھی جا ہوگا 45 ہوگا تو ایک اور سوال ہے اگر angle of reflection آپ کے پاس ہے بیٹا 30 degree تو angle of reflection کیا ہوگا وہ بھی ہوگا آپ کے پاس 30 degree ٹھیک ہے تو اگر سوچیں angle of reflection سوچیں اگر آپ کے پاس ہے 60 اگر angle of reflection ہے 60 تو angle of incidence کیا ہو سکتا ہے تو angle of incidence بھی ہوگا بیٹا 60 تو laws of reflection کا جو پہلا law ہے وہ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ angle of incidence برابر ہوگا angle of reflection کی clear ہے تو اس نوون ایز the first law of reflection clear ہے تو angle اگر یہاں 30 بنے گا تو یہاں پر بھی 30 بنے گا اگر angle یہاں 45 بنے گا تو یہاں پر بھی angle 45 بنے گا ٹھیک ہے اور اگر angle یہاں 60 بنے گا تو یہاں پر بھی angle 60 بنے گا clear ہے کوئی مسئلہ تو نہیں اور angle کو آپ کس طریقے سے measure کریں گے تو آپ angles کو measure کر سکتے کہ d کے استعمال کرتے کھیک ہے تو d کو آپ یہاں رکھیں گے d کو آپ یہاں رکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں بھی 90 بن رہا ہوگا تو آپ اس طرف دیکھیں گے اس طرف 20 angle بن رہا ہے تو اس طرف بھی 20 angle بنے گا اگر اس طرف 50 بن رہا ہے تو اس طرف 50 بنے گا ٹھیک ہے سا wir simile کر سکتے ہیں مختلف parameter سے استعمال کر گا اور اس طرح과 ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے incident ray جو ٹکرانے کے بعد جو رہے ہیں وہ ہے نورمل لائن ٹھیک ہے نورمل لائن کہاں ہے یہ نورمل لائن ٹھیک ہے تو ان تین لائنز کے بعد ہمیں بات ہو رہی ہے نورمل لائن پلین کیا ہوتا ہے یہ جو میرار آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلین بتا ہے یہ کیا ہے septem تو اپ نورمل وال interval ملائی کرتا ہے سوال yat Suddenly clinical ڈا سیم پلین یہ ہے آپ کے پاس دوسرا لاؤ میاں تک بات کے لئے رہے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں تو اس طریقے سے کیا بڑا ریفلیکشن اور لاؤ آف ریفلیکشن ختم ہوتے لیکن سیلف اسسمنٹ میں آپ کے تین کوئشن موجود ہے جیسے کہ ہم بیم آف لائٹ کو استعمال کرتے ہیں یعنی بیم آف لائٹ کے بڑا یہ بیم ہے اگر لائٹ اتنی تعداد موجود ہوتا تو وہ بیم نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو بیم آف لائٹ استعمال کرتے اس سے کیا بیٹا میجرمنٹ آسان ہو جاتی ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے تو کوئی اتنا بڑا سوال نہیں ہے اور اس کے علاوہ ریفلیکشن کے آپ نے ڈیلی ریش مثال نکال لی ہے یا آپ نے خود کرنا ہے خود سرچ کیجئے سوچئے تو بیٹا جتنے فنومن ہمارے ایج کے تھوڑے حرد اگر ریفلیکشن ہو رہا تھا بھی تو آپ چیزوں کو دیکھ پا رہا ہے ریمبو دیکھ رہے ہیں مون دیکھ رہے ہیں تو مون مون کی روشنی کہاں سے زیادہ چیزوں بنیانی سن کی روشنی جو سورچ کی روشنی وہ پڑتی ہے کہاں پہ مون کے اوپر ٹھیک ہے چاند کی کوئی اپنی روشنی نہیں ہے چاند کی کوئی روشنی نہیں ہے تو سورچ سے کیا ہے روشنی پڑتی ہے مون پر ٹھیک ہے اور مون کیا ہے اس لائٹ کو ریفلیٹ کرتا ہے ارد پر اس سے بڑا ارد روشن ہو جاتا ہے تو چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور تیسرا جسرہ سیسر میں نے کوششن ہے وہ میں نے لکھا ہے کیونکہ اس کا جواب آپ کی کتاب میں موجود نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے تو وائد اینگل آف انسیڈنس آلویز ایک ورد اینگل آف ریفلیکشن کے اینگل آف انسیڈنس تو ہمیشہ اینگل آف ریفلیکشن کے برابر کیوں ہوتا ہے یہ بات تو آپ جان چکے ہیں کہ انگل آف انسیڈنس ہے اینگل آف ریفلیکشن کے برابر ہوتا ہے مجھے 45 اگر انگل آف انسیڈنس ہے تو انگل آف ریفلیکشن بھی 45 ہوگا اور اگر انگل آف انسیڈنس 30 ہے تو انگل آف ریفلیکشن بھی 30 ہوگا تو یہ تو ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کا جواب ہمیں دیا ہے شاندو جن کا نام ہے فرمیٹ بہت نام کو بھی discuss نہیں کیا آپ کے لیے بہت بہت کامپلیکس ہو جائے گا تو بس آپ اتنی سی باتیں جان لیں تو آج یہ دیکھتے ہیں تو لکھا بھائی the angle of incident is always equal to the angle of reflection because اس لیے کیونکہ light travels between two points light travels between two points light کیا بیٹا یہ ایک point ہے light یہاں سے travel کرے گی یہاں تک تو یہ کتنے point ہوگا ہے دو point ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں بہنے دو light ray draw کی ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ایک red سے draw کی ہے اور ایک black سے draw کی ہے ایسے یہ تو light travel between two points along the path require the least time ٹھیک ہے اس لیے angle of incidence اور angle of reflection برابر ہوتا ہے کیونکہ light وہی path select کرتی ہے وہی path choose کرتی ہے جس میں اس کو سفر کرنے میں سب سے کم time لگے جس میں اس کو سفر کرنے میں کیا لگے بیٹا سب سے کم time لگے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے angle of incidence اور angle of reflection برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ذرا دیکھیں یہ پہلی ریس کو دیکھتے ٹھیک ہے یہ ریس جا رہی ہے ٹھیک ہے اس دو ریس ہیں ہمارے پاس اس ریڈ والی ریس کو بھی ادھر پہنچنا ہے اور اس بلیک والی ریس کو بھی ادھر ہی پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو اگر سوچیں یہ ریس بیٹا یہاں پہ پڑی ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر گئی اس point پہ چلی گئی ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بیٹا ریس فلیکشن وہ کیا ہے ہمارے پاس سیم آئے گا ٹھیک ہے اتنی بات کلیر ہے اوکے اور اگر اس لائٹ سے دیکھیں گے تو ادھر بھی کیا بیٹا یہ لائٹ ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کا کیا کلکولیٹ کریں بیٹا angle of incidence angle of reflection تو یہاں پہ کیا بیٹا angle of incidence کم آئے گا اور angle of reflection زیادہ آئے گا اتنی بات تو کلیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے تو لائٹ کو جانا تھا دونوں کو ایک ہی جگہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا بیٹا angle of incidence آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بیٹا دونوں برابر ہیں تو جو لائٹ جو ہے وہ کون سا راستہ چوز کری جو لائٹ جو ہے وہ والا راستہ چوز کرے گی جس میں کیا بیٹا اس کو سفر کرنے میں سب سے کم ٹائم لگے ٹھیک ہے تو لائٹ کو جو ہے وہ سفر کرنے میں سب سے کم ٹائم جس میں جس راستے میں لگے گا وہ یہ والا راستہ ہوگا ٹھیک ہے تو لائٹ جو ہے وہ اسی راستے پر ٹریول کرے گی لائٹ جو ہے وہ ادھر ٹریول نہیں کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ angle of incidence اور angle of reflection ہمیشہ برابر ہوں گے تو یہ تو آپ کو فرضی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو ہمیشہ جو ہے لائٹ جو ہے وہ یہی پار ٹریول کرے گی یہ والا پار ٹریول نہیں کرے گی اور اگر لائٹ یہ والا پار ٹریول کرتی ہے تو اس میں کیا ہے بیٹا اس کو بہت زیادہ ٹائم لگے گا as compared to this تو لائٹ جو ہے ہمیشہ یہی پار ٹریول کرے گی یہ والا پار ٹریول نہیں کرے گی ٹھیک ہے اس بات کو آپ نے یار رکھنا ہے بس شرط یہ کہ آپ کے بعد ارہول کا سرفیس نہ ہو ٹھیک ہے تو لائٹ ہمیشہ اس پارت کو فالو کرے گی کیونکہ angle of incidence اور angle of reflection ہونے کی وجہ سے لائٹ کو کیا ہے بیٹا کم ٹائم لگے گا سفر کرنے کے لیے ایک پوائنٹ ہے دوسرے پوائنٹ پر ٹھیک ہے تو بیکاوز لائٹ ٹریول بیٹوین ٹو پوائنٹ آلانگ دا پار دیڈ ریکوائی دا لیس ٹائم لائٹ اسی ہی پارت میں ٹریول کرے گی جس میں اس کو کم ٹائم لگے as compared to نیر بائی پوائنٹ تو نیر بائی پوائنٹ یہ ہے تو اس میں کیا ہے بیٹا کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ